جہین نمسکہ ساتھیوں آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چلنڈ ڈیکے فائر سیپٹی اکڑوی میں ہاردیک سواگت ہے تو ساتھیوں آج ہم بات کریں گے اس کی کٹوپ کے بارے میں راستان فائرمین کا جو ریجلٹ آ چکا ہے اس کی کٹوپ ریجلٹ آنے کے بعد میں کتنی کیا کٹوپ رہی کیونکہ سبھی ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ سر میرے تو تیہ پر نمبر آ رہے ہیں یہاں پر تیہ تیس ہی جا رہی ہے یہ کارن کیا ہوا میرا تو سلکسن ہی نہیں ہو رہا تو یہ کہاں پر کیا دکت ہو رہی ہے آپ کو سمجھنے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں اور جو یہ نمبر دیئے ہیں بوڑنے کتنے میں سے دیئے ہیں اور یہ نمبر اگر آپ کے کتنے کیونکہ سہی ہوتے تب یہ نمبر آتے ہیں آپ پر ان سبھی کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں کتنے کیونکہ ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان سے اور جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں کیا سبھی کو پروفٹ ملے گا اس کا ان سبھی کے اوپر آج ڈیٹیل میں بلکل ڈیٹیل میں چرچہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبا دیجئے کیونکہ آپ کو ساتھی ہو اس چینل کے اوپر فائر سے سمبندیت جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے ادھر جتنی ویکنسی آئیں گی وہ یہاں پر آپ کو ترنت اپ ڈیٹ مل جاتی ہے اور جتنے بھی فائر سے سمبندیت ایکس وائی زر جتنے بھی اوپیسیل نوٹفیکشن آتے ہیں یہاں پر آپ کو ترنت اپ ڈیٹ مل جاتی ہے ساتھ اس برتی سے سمبندیت آگے کے رن نیتی کے لیے آگے کی جو نوٹیس آئیں گے نوٹفیکشن آئیں گے آگے جو بھی آپ کو نوٹفیکشن آئے گا وہ یہاں پر ترنت اپ ڈیٹ مل جائے گی تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا جالے جالے دوست میں شیئر کرنا تو ساتھیوں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو کیسن ہے کیسن کتنے غلط ہو گئے یعنی جو کیسن کیسن کیا ہے وہ کتنی ہے وہ ہے چیار چیار کیسن جو یہاں پر ڈیلیٹ ہو چکے ہیں ڈیلیٹ ہوئے ہیں چیار کیسن اب کچھ ساتھی تو یہ بول رہے ہیں سر ہمارا ایک سو بارہ نمبر ایک سو بارہ کیسن کا یہاں پر آپ کی کیسن ڈیلیٹ ہوئے ہیں نمبر ڈیلیٹ نہیں ہوئے کیسن بارہ ایک سو بارہ کیسن کا آپ کا پیپر تھا تو ساتھیوں ایک سو بارہ میں سے اگر چیار ڈیلیٹ ہو گئی تو یہاں پر جو چیار کیسن ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان کا نہ تو ایک جان دینے والے کو فائدہ ہوگا نہ ان کے صحیح ہی ہیں اس کو فائدہ ہوگا نہ کسی کا گلت ہوا ہے اس کو فائدہ ہوگا چیار کیسن تو یہاں پر ڈیلیٹ ہی ہو گئے اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہو کیا آپ کا جو پیپر ہے پیپر کتنے کا رائے گیا پھر ایک سو بارہ میں سے اگر چیار نکالتے ہیں تو یہاں پر ایک سو آرٹھ بچ گئے تو ایک سو آرٹھ کیسن کا کیسن بتا رہا ہوں میں تو ایک سو آرٹھ کیسن آپ کے پیپر کے اندر مانے جائیں گے اسی پرکار جو ایک سو آرٹھ کیسن میں سے ہم ایک سو آرٹھ کیسن کا ہی کتنا نکالے جائے گا ستر نمبر یعنی ستر نمبر تو آپ کا پیپر ہے ایک سو آرٹھ کیسن یہاں پر آئے ہیں آئے تو ایک سو بارہ تھے لیکن چار کیسن یہاں پر ڈلیٹ ہو گئے تو میں نے کل ویڈیو ڈالا تھا کہ آپ کو کس کے اوپر ویڈیو چاہیے تو سبھی ساتھی لگ بگ لگ بگ نے یہ بولا ہے کہ سر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے تو ہمارے کو یہ کٹوپ کے ویڈیو کٹوپ کے اوپر ویڈیو چاہیے کہ کتنے والوں کا سلکشن ہوا ہے کتنے والوں کا سلکشن ہوا ہے تک کتنے والوں کا نہیں ہوا تو ساتھیوں اب دیکھ رہیتے ہیں اس کے کشنوں کے بارے میں بستار سے چچا کر لیتے ہیں ساتھ سب سے پہلے اپر دیکھیں گے جو جنرل کیٹیگری جو جنرل کیٹیگری ہے اس میں کتنے نمبر آنے پر سلکشن ہوا ہے تو ساتھیوں جنرل کے اندر یہ بورڈ نے دے رکھا ہے بھائی اتنے نمبر آنے پر بھون چاریس پوائنٹ اٹھالیس اور اسی پرکار پہتیس پوائنٹ بھون چارس اسی پرکار یہ دے رکھیں جتنے بھی ہیں نمبر وغیرہ ایک سرویس مین اسپورٹس مین ڈیووز کیٹیگری سہید میں سبی کا بستار سے بتانے والا ہوں آپ کو یہاں پر دیکھ لیں یہ تو ہو گئی جو بورڈ نے نمبر دے رکھیں اب اس کے آدھار پر اس کے آدھار پر جو کیسن بیٹھ رہے ہیں کی کتنے کیسن صحیح ہونے پر اتنے نمبر آ رہے ہیں یہ بڑا ڈاؤٹ ہے تو جس کنڈیڈیٹ کی جنرل کیٹیگری کے اندر جو جنرل ہے یعنی میل کنڈیڈیٹ ہے اس کے اگر ایک سٹھ نمبر آ رہے ہیں ایک سٹھ کیسن کی بات کر رہا ہوں ساتھیوں میں جس بھی کنڈیڈیٹ کے جس بھی ساتھی کے ایک سٹھ کیسن صحیح ہو رہے ہیں اس کے اتنے نمبر آ رہے ہیں یعنی ایک سٹھ پلس وڑا بندہ پاس ہو چکا ہے اب کسی بھی کے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کی ہمارا تو کیوں نہیں ہوا آپ کے بھائی 61 سے کم آ رہے تھے اس لئے آپ کا نہیں ہوا تو کچھ ساتھی بول رہے تھے کہ اس کے اندر فرجی وڑا ہوا ہے ایسا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر اس کے اندر فرجی وڑا ہوتا تو آپ سمجھتے ہو ستر میں سے جو ستر نمبر کا اپنا یہ پیپر تھا ستر میں سے پھر تو پچ بن پلس ہی جاتا یہاں پر پچ بن پلس نمبر ہی جاتے یہاں پر اگر اپنا ستر یہ فرجی وڑا اس کے اندر ہوتا تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اگر اس کے اندر فرجی وڑا ہوگا تو تو آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہائی جانی وڑی ہے اور اگر فرجی وڑا نہیں ہوا تو بلکل نوربل رہے گی تو آپ دیکھ لیتے ہیں جو فیمیر کنڈیڈیٹ ہے فیمیر کنڈیڈیٹ کے پچ بن پلس کیوسن پچ بن پلس کیوسن پچ بن پلس کیوسن اگر صحیح ہو رہے ہیں جنرل کیٹیگری سے ہے تو وہ ایک دم اس کا بھی یہاں پر سلکشن ہو چکا ہے سکتے ہیں اسی پرکار جب ڈبلو ڈی ہے اس کیٹیگری کے اندر جس کے چھتیس کیوسن صحیح ہو رہے ہیں چھتیس کیوسن صحیح ہو رہے ہیں اس کا یہاں پر سلکشن ہو گیا اسی پرکار جب ڈیووز کیٹیگری ہے ڈیوی ہے یعنی کہ اس کے اگر پونچاس کیوسن صحیح ہو رہے ہیں تو اس کا یہاں پر سلکشن ہو چکا ہے ساکتے ہیں اسی پرکار پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ڈیوڈو ایس ہے آپ نے جنرل کی دیکھ لئی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں ای ڈیوڈو ایس کی تو سبھی بہت ساتھیوں سے نویدان ہے جو آپ اگر جنرل کے اندر آتے ہو جنرل کے اندر آتے ہو تو ڈیو ڈیوڈو ایس کا سیٹیپیکٹ بنا لو وہاں پر آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ 10% گورنمنٹ نے آپ کو آر ایکشن ڈے رکھا ہے جنرل والوں کو تو آپ اس کا یہاں پر فائدہ ہوتا ہو آپ کو ساتھی تو ایسے ہیں جو ایسی کے اندر ہے لیکن جنرل ٹوپ کر رہی ہیں ایسی کے اندر ہے جنرل ٹوپ کر رہی ہیں تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے لیکن کچھ ساتھی اگر کمجور ہے تو وہ یہاں پر 10% کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو کیونکہ کچھ ساتھیوں کو پتہ نہیں ہے EWS کا مطلب کیا ہوتا ہے تو EWS کا مطلب یہ ہے جنرل کیٹیگری سے ہے ان کو گورنمنٹ نے 10% آر ایکشن دے رکھا ہے تو وہ وہاں پر پرشنٹیج بھی اس کی کم جاتی ہے ابھی آپ دیکھ لینا جو پرشنٹیج گئی ہے EWS کی EWS کی کٹیگری سے ہے اگر 56 کسی صحیح ہو رہی ہیں 56 کسی یہاں پر 61 تیر یہاں پر 56 ہے یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تو کچھ ساتھی کیونکہ جو ساتھیوں جنرل کیٹیگری ہے اس کے اندر جو جو ادر سٹیٹ سے آتے ہیں ان کو بھی یہاں پر جنرل کے اندر ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس لیے اس کی پرشنٹیج بڑھ جاتی ہے ساتھی اب کچھ ادر سٹیٹ سے ہے تو وہ جنرل اپنی جو جنرل کیٹیگری ہے اس کے اندر کاؤنٹ کر لیں SC سے ہو ST سے ہو ABC سے ہو MBC سے ہو کسی بھی کیٹیگری سے ہو وہ جنرل کے اندر کاؤنٹ ہوگا تو وہاں پر اس کے اندر دیکھ سکتا ہے اسی پرکار جو EWS کیٹیگری ہے اس کے اندر جو female candidate female candidate کی چموالی سکیوشن اگر چموالی سکیوشن صحیح ہو رہے ہیں تو اس کا سلکشن یہاں پر ہو گیا ساتھ اسی پرکار جو WD کیٹیگری ہے اس کے اندر اگر 36 کیوشن تو اس کا سلکشن ہو گیا ساتھ اسی پرکار جو DV کیٹیگری ہے اسی پرکار جو DV ہے اس کے اندر بھی 36 پلس وڑوں کا ہو چکا ہے اسی پرکار جو SC candidate ہے SC candidate ہے اس کا چوون کیوشن اگر چوون کیوشن صحیح ہو رہے ہیں چوون کیوشن صحیح ہو رہے ہیں سوری ساتھیوں یہاں پر چوون نہیں 52 اگر جو SC category سے ہے اور اس کے 52 کیوشن صحیح ہو رہے ہیں تو یہاں پر اس کا سلکشن ہو چکا ہے یہ ہو گیا اسی پرکار جو female candidate ہے 42 کیوشن اسی پرکار جو WD ہے 31 31 یہ دونوں کا 33 33 31 31 تیس کیوشن ہے آگا کچھ ساتھی یہ بول رہے تھے ہے یہ بول رہے ہیں کی سر آپ کے کتنی آئے تو بھائی میں تو SC میں آتا ہوں SC میں آتا ہوں لگوگ میری بیٹے ہیں 66 تو ہماری تو ایسی کی باؤنڈ پلس وڑوں کا ہو گیا تو جنرل ٹوپ ہے آپ کے بھائی کی تو جنرل ٹوپ ہے بس آپ کا دعاو کا اثر ہے تو آپ دیکھ لیتے ساتھیوں نیکسٹ جو کیسن نیکسٹ جو کیٹیگری ہے ایسٹی کیٹیگری ایسٹی کے اندر جنرل ٹوپ ہے جنرل کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوئے یہاں پر میں میل کی بات کر رہا ہوں میل ٹوپ یعنی کی لڑکا آدمی میل آپ سمجھتے ہو بس سبھی ایسٹی کے اندر اگر باؤن کیسن صحیح ہو رہے ہیں ہماری کیسن تو اس کا باؤن پلس وڑوں کا یہاں پر سیلکشن ہو چکا ہے ہماری لسٹ میں نام آ چکا ہے اسی پرکار جو چھینالیس کیسن چھینالیس کیسن نیکسٹ ہے جو اگتیس 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 ان دونوں کا اگتیس اگتیس کیسن ہے اگتیس اگتیس کیسن ہے اسی پرکار جو او بی سی ہے اب یہاں پر آگئی او بی سی کٹیگری آپ سبھی کو دکھ رہا ہوگا اب بات کریں گے او بی سی کی ایسٹی کی بات کر دی ایسٹی کی بات کر دی اب کریں گے او بی سی کی او بی سی میں اگر کوئی سٹوڈینٹ ساتھی ہے اور وہ جنرل ہے تو وہاں گنسٹ پلس وڑوں کا گنسٹ پلس کیسن اگر صحیح ہے تو وہ یہاں پر اس کا سیلکشن ہو چکا ہے ساتھی ہے لسٹ میں نام آ چکا ہے اسی پرکار فیمیل کانڈیڈیٹ ہیں تو پچاس کیسن وڑی مہیلاؤں کا یہاں پر سیلکشن ہو چکا ہے اسی پرکار جو نیکسٹ کیٹگری ہے ڈبلو ڈی تو ان کا چھتیس سیتیس ہے جو ڈیوز کیٹگری چھے ہیں ان کا سیتیس کیسن صحیح ہونے پر لسٹ میں نام آ چکا ہے کچھ پاس بہیں بہت چکے ہیں یہ ہو گئی جنڈل ای و ایسی و ایسی ایسی و ایسی و ایسی ایسی و ٹی اور آپ بات کر لیتے ہیں ایم ڈی سی کی بات کیونکہ کچھ ساتھی ہمارے ایم بی سی کے بھی جڑے ہوئے ہیں اس چینل کے مادہم سے تو ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں تو ساتھیو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبا دیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگ رہی ہو من سے بتانا اگر اچھے لگ رہی ہو کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہو اس فائدہ ہو رہا ہو اس سے تو ویڈیو کو ضرور لائپ کریں اور زیادہ زیادہ دوسط میں شیئر کریں اب ساتھیوں بات کر لیتے ہیں ایم بی سی لی ایم بی سی کٹیگری سی جو ساتھی ہے جنرل جنرل ہے وہ چھپن کیوشن چھپن پلس کیوشن وارڈ ہوگا یعنی کیوشن پلس وارڈ ہوگا سلیکسن یہاں پر ہو چکا ہے اسی پرکار جو فیمیر کا انڈیٹ ہے فیمیر چھین آریس پلس وارڈ ہوگا یہاں پر سلیکسن ہو چکا ہے اسی پرکار جو ڈیو ڈیو ہے اور ڈیو ڈیو ہے ہے تو ان کا جو سلیکشن 36 36 وڑا ہو گئے تو لگ بگ سبی کے اندر یہ دو کٹیگری تو ایک دو نمبر کا یہاں پر حاصلہ ہے انتر ہے تو اس میں تو آپ کو کوئی دکت ہے نہیں میں نے باقاعدہ لکھ رکھا ہے سوٹ فرم میں لکھ رکھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر اس کٹیگری سے آپ ہو تو آپ سب سمجھ جاؤں کیونکہ بڑا لکھیں گے تو آپ سبھی سمجھتے ہو اس کے اندر رہانے میں دکت آج آئے گی آپ کو دکھے گا نہیں آپ دیکھ لیجئے ساتھی ہو نیکسٹ جو کیٹیگری ہے ایک سرویس میں کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو ایک سرویس میں بھی جڑے ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں بھی چچا کر لیتے ہیں تو اگر ایک سرویس میں ہے اور چالیس کیوشن صحیح ہو رہے ہیں تو ان کا یہاں پر سیلیکشن ہو چکا ہے اب یہ جو سپورٹس مین ہیں کڈیڈیٹ اگر ان کے سہتاریس کیوشن صحیح ہو رہے ہیں تو ان کا یہاں پر سیلیکشن ہو چکا ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ کچھ ساتھی ہیں جن کا آپ یہ دیکھ لیجی اسپورٹس مین ہے اسپورٹس مین کی بات کر لیتے ہیں سہتاریس کیوشن ہے لیکن اس ساتھی کے اڑتاریس کیوشن صحیح ہو رہی ہیں لیکن اس کا پھر بھی نمبر نہیں آیا تو اس کا کیا ریجن ہے کہ یہاں پر تو سہتاریس پلس وڑا کوئی ہو رہا ہے کیوشن موڑا لیکن یہاں پر تو اڑتاریس آ رہے ہیں سر ہم میرے ہمارے تو ہمارا کیوں نہیں ہوا اس کا بھی ڈاؤٹ مکیلے کر دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر چار کیسین یہاں پر ڈیلیٹ ہو چکے ہیں میں نے آپ کو اسٹارٹنگ بھی بتا دیا تھا تو چیار کیسین اگر ڈیلیٹ ہو گئے اور آپ کا بھی اس کے اندر آ گیا نمبر تو یہاں پر اگر آپ کے چار کیسینوں میں سے اگر دو کیسین بھی آپ کے ڈیلیٹ ہو گئے تو اس کا تو آپ کو فائدہ ہوڑی مانا ہے نہیں تو دو تین کیسین اگر گلت ہو گئے تین مان لیجی آپ تو آپ کے یہاں پر تین کیسین گلت ہوں گے تین مائنس کریں گے تو آپ کے پہتاریس یہاں پر بچ گئے تو اگر جس کنڈیڈیٹ کے ایک سو آٹھ میں سے ایک سو آٹھ میں سے یہ کیسین جتنے بھی صحیح ہو رہے ہیں اس کا نمبر یہاں پر آ چکا ہے جہاں پر ایک سو بارہ نہیں گنا جائے گا کیونکہ ساتھیوں ایک ایک سو بارہ میں سے چال کیسین ڈیلیٹ ہو چکے ہیں تو ڈیلیٹ کیسینوں کا نہ تو کسی کو فائدہ ہوڑا نہ کسی کو نقصان تو ہونے واڑا ہی ہے خائدہ تو بھائی کسی کو ہونے واڑا نہیں ہے لیکن اگر کسی ساتھی نے وہ کیسین صحیح کر دیا ہو اور جو آنسر کی آئی تھی اوپیسیل آنسر کی آئی تھی اس کے اندر صحیح دکھا رہا ہو اور یہاں پر اگر ڈیلیٹ ہو گیا ہو تو وہ آپ کا صحیح نہیں مانا ہو جائے گا یہاں پر آپ کا یہ غلط ہو جائے گا تو ساتھیوں مجھے آسا ہے جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹ تھے جتنے بھی آپ کے ڈسن تھے ایک سوائی جیڈ جتنے بھی پرکار کے ڈاؤٹ تھے آپ کے سبی کیلئے ہو گئے ہوں گی سائے پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ بچ رہا ہو ڈسن ہو کسی بھی پرکار کا xyz تو آپ کمنٹ کر شکتے ہو کمنٹ کا جواب میں جلد سے جلد دینے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کا کمنٹ ویڈیو منانے لائک ہوا اگلی ویڈیو آپ چاہتے ہو کس کے اوپر چاہتے ہو کہ سر ہماری کو اس کے اندر دکت آ رہی ہے تو اگر ایک دو کنڈریٹ ہوئے تو میں ان کا کمنٹ میں جواب دے دوں گا اگر زیادہ کنڈریٹ ہوئے تو میں ویڈیو کے مادیم سے آپ سبی کو سمجھا دوں گا تو ساتھیوں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ دوستوں میں شیئر کریں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن سبسکرائب کریں آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جائن جائبات وندیمات